السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی حوث مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو اینوی کلبی کی روایت کے مطابق ایک انساری اور ایک سکفی میں گہری دوستی تھی وہ آپس میں بہت کم جدا ہوا کرتے تھے ایک دفعہ سکفی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر گیا اور اپنے گھر کی نگرانی انساری کے سپرد کر گیا جنانچہ وہ انساری کام کاج کے لیے سکفی کے گھر پر پردے کے ساتھ آتے جاتے رہے ایک دن گوشت یا کوئی اور چیز سکفی کے گھر دینے گئے سکفی کی بیوی نے اندر سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اس کا ہاتھ چوم لیا لیکن اس واقعہ پر ان کے دل میں فوراں ندامت ہوئی اور جنگل میں نکل گئے اپنے سر پر خاک ڈالی اور موپر تماشے مارے جب سکفی جہاد سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے شکایت کی انساری پہاڑوں پر توبہ اور استقفار کرتا پھر رہا تھا سکفی اس کی تلاش کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لیا اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور جب وہ کوئی بہیائی اور اپنی جانب پر ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بافی چاہیں اور اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا ہے کون اور اپنے کیے پر جان بجھ کر آڑ نہ جائے تو ایسے حضرات کے لیے ان کے رب کی بخشش اور جنت بطور بدلہ ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا اچھا عجر ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ